قدم بڑھاؤ قادر بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں اعوذ بالامل شیطان رجیم بسم اللہ وان رحیم جناب لیاقت آسکانی صاحب موسیم ایگل صاحب میرے بڑے بھائی جہاں ممبر میں پتہ نے ممبر میں میں سہم نے ممبر پوچھتا ہوں میں سہمان مندرہ صاحب ابو مندرہ بیٹھا ہمارے پاس عثمان پڑھیا صاحب بھالاج صاحب آپ کے جماعت کے صدر اور سرہ موسیم صاحب موسیم ایگل صاحب ماشاءالا جہاں موسیم بھائی نے بڑی خوبی کی تقریب کی ہماری آواز پیٹھتی جا رہی ہے موسیٰ بھائی اپنی آواز دے گا یہاں پر بیٹھے ہوئے آج ہی ہمارا بھائی دوست آجی صدار صاحب جتنے بھی دوست ہیں نام لینا کسی کا بھول جاؤں جہاں آپ کی جئے گا جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے میرے بزرگ میرے بھائی میرے دوستو میرے ساتھی اسلام سب سے پہلے تمہیں عثمان پڑھیا اور اس کی دس سپنی کمیٹی انتہائی شکر گزار بے حد شکر گزار اور ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ایسے موقعات ہیں کہ کوئی ایک کام آپ کو اتنا بڑا اس وقت کوئی آپ پر احسان کر جاتا ہے کہ پھر شاید آپ زندگی میں اس کے ساتھ کوئی بھی اچھائی کرتے رہے لیکن وہ اس وقت کے لیاز سے اس سے بڑا اچھا کام ہو نہیں پائے گا تو عثمان پڑھیا اور اس کی کمیٹی نے بلکہ اس دوست نے ہمارے جتنی مدد کیے ہم پوری زندگی بھی اگر اس کے ساتھ مخلصی سے چلتے رہے تو بھی میں سکتا ہوں اور مجھے سب سے بڑی خوشی کی بات جو بخدا جو حقیقت ایک جو میرے دل میں ہے کہ ہمیں بہت اچھا رکھتا ہے جب ہمیں اپنے ریپلیسمنٹ نظر آتی ہیں اپنی ریپلیسمنٹ کے جراسی نظر آتی ہیں کہ کون چند کے آگے کمیونیٹی کو لیڈرشپ کو آگے لے جا سکتا ہے اور میں آج یہ بلا شبہ اس لیے کہ خراب نہ ہو جائے موں پہ تعریف نہیں کرتا لیکن اسمان میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ ہماری پوری کمیونیٹی کے امیت کی جائے بہت ہے بہرحال موسیٰ بھائی اور اسمان بھائی صورت نامہ بھی ہو گیا آج دوستوں نے اتنی خصوصی کھل کر باتیں کی ہیں خاص کر اس سے گا پھر ایک تو پہلے آپ کو بہت انتظار کر آیا اس کے لیے ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی جاتے ہیں کیونکہ دوسرے بھی اپنے بھائی تھے اسی طرح بات طویل رنبی ہوتی جاتی ہے بات طویل سے طویل ہوتی ہوتی پھر موضوع سمیٹنے میں پھر آدھے میں سے اٹھ نہیں سکتے تو پہرحال جس طرف جو لے جا رہا تھا جا رہے تھے ابھی بھی اس کے بعد ایک پروگرام بھی بتایا گیا کہ ہے بہنے کا جناب آزر نے چلتے ہیں پہلے آپ کو ناراض کیا نہ آپ کریں گے انشاءاللہ جس طرح آپ چاہیں گے اس طرح ہوگا میں بات کر رہا تھا کہ دو ناراض آزر نے آج ختم ہوگی لیکن یہ ناراض کیا نہیں ہے یہ رشتے ہیں غالب نے کہا ہے نا کہ ہم کوئی طرح کے وفا کرتے ہیں کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح اگر حسنی نہیں تو عداوت نہیں کچھ تو کچھ ہونا چاہیے تو یہ ایک رشتے ہیں میں زیادہ لمبی چھوٹی بات نہیں کروں گا تمام موضوعات پر دوستوں نے بات کی ایک بات پر ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں کیونکہ دو آدمی ایک بات کریں یہ آپ کے بھی وقت کا زیاں ہے اور دوسری بات فائدہ لی میری کچھ اور تجمیر دیکھیں جو دوست ساتھی مصابی نے بتایا جتنے کام ہوئے اللہ نے کرایا ہمیں ذریعہ بن گیا پانچ سال ہم نہیں رہے اللہ نے نیچا ہمارا ریزلٹ تبدیل کر دیا گیا آپ کتنا پیچھے جلے گئے اس میں بھی کسی کو دو رائے نہیں ہونی چاہیے یہ بات واضح ہے جو نمائندے آپ پر مسلط کیے گئے انہوں نے آپ کو کبھی سلام دعا کے قابل میں نہیں سمجھا یہ بھی پتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کسی کے دماغ میں کوئی ہوا ہے اگر دوست ہے نادان ہے تو اس کو مہربانی کر کے سمجھا لیں بیالاد صاحب نے جس طرح سمجھا لیا اس کو بتا دیں اس کو اپنے ساتھ ملا لیں اس کو سینے سے لگا لیں لیکن اگر آپ کو یہ سمجھ بہاتا ہے کہ یہ شخص تمام چیزیں سمجھتا ہے اچھا بڑا سمجھتا ہے لیکن یہ بیس بائیس پچیس ہزار روپیہ کے چکر میں کوئی دفتر رنگ منگ کر کے بیٹھا ہے اس کو دفتر بند نہیں کرنے دینا میں بار بار بولنا ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے ہم نتیجہ جو بھی ہو ہمارے عوضے دار کارکون ہمیشہ ان گلی مولوں میں محنت کرتے رہتے ہیں آپ بھی مصابع اس وقت پہ ہمیشہ بیٹھے رہیں گے لیاقت نے بھی ادھری رہنا ہے بابر شاہ بیٹھا جی گھومتا رہے گا یہ کیا کرتے ہیں یہ موسم میں آتے ہیں لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں بیس تیسہ دار روپیہ چیپ میں ڈالتے ہیں بعد میں غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ہار پہنانے والوں میں سب سے پہلے یہ کھڑے ہوتے ہیں یار جو ہوا ہے سو ہوا چھوڑ دو نہیں اب ریسے نہیں اب ان سب کے پینا فلیکس بناو فردو کے چکر صحیح ہے اب ان سب کے پینا فلیکس بناو اور لگاؤ علاقے میں کوئی بھی مسئلہ ہو بھولو بھئی یہ ہے دیکھو یہ ریسا ہے اس نے یہ دفتر کھونا ہوا تھا یہ اس سے پیسے لے کے بیٹھا ہوا تھا اس نے زیرانی سرکس میں کام کیا تھا یہ اس کے گانے پہ ناچ رہا تھا یہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا ان کو بھی چھوڑو گئی کیونکہ جو آپ پچاس سال سے پیپلز پارٹین گلی مولوں میں باتیں بھی سن رہی ہیں کچھ نقص بھی ہیں نقائص بھی ہیں مسئلے بھی ہیں بھی کرتے ہیں باتیں بھی سنتے ہیں باتیں سناتے بھی یہ کون سا نقرہ ہے کہ لیکشن کے ٹیم پہ یہ آئیں گے ایک ٹیپ ریکارڈ بجائیں گے دو ناچ کریں گے بیس ہزار جیب میں ڈالیں گے ہمیں بھی برا بولیں گے دوسرے کو بھی برا بولیں گے اور اس کے بعد یہ کسی سے ہاتھ ملانے کے نہیں یہ کسی کو ڈسپرین کلانے کے نہیں یہ کسی کے اچھے میں نہیں یہ کسی کے برے میں نہیں ان کو چونک پہ باندھو جس طرح پیپلز پارٹی کھڑی رہتی ہے نتیجہ کوئی بھی ہو تم لوگ بھی اپنی دفتر بند نہیں کرو ان کو بولو بھم دیتے ہیں پیسے چندے تم کو یہ دفتر میں بیٹھے رہو اور مولے میں جو مسئلہ پیدا ہو پانی کاؤ سیوریج کاؤ تو جانا بچائے کوئی رات کو مسئلہ ہو جائے امرجنسی کوئی بیمار ہو ان کے گھروں پہ جاؤ بولو تم لوگ ہو نا لیڈر پالے کرو دفتر تم لوگ کھول کے بیٹھے تھے نا یہ نہیں یہ کرو وہ نہیں وہ کرو اس نے عیسہ کر دیا اس نے ویسہ کر دیا بس یہ پندرہ دن کا ڈرامہ ان کو سوچتا ہے باقی پانچ سال دس سال پندرہ سال پچاس سال سے پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کوڑے سے پھانسی پھانسی سے پھوڑا سب کچھ برداشت کرتی آئے لوگوں کے کام کرتی جائے لوگوں کی باتیں سنتی جائے زہمتیں عذیتیں برداشت کرتی جائے اپنے اوپر کیس بنوائے لوگوں کے کام بھی کروائے لوگوں کی باتیں بھی سنیں یہ پندرہ دن مداریوں کے ہوتے ہیں بس ابھی نہیں چاہیے میرے خدم بناو قادر بھائی ابھی میرے خیال میں یہ بہت ہو گیا آپ نے جو دوست مستحق جو ساتھی دوست محتبر ہو سمجھ دار مہربانی کر کے گرگر گلی بھی نہیں جائیں اور اس بات کو میں ریپیٹ بھی نہیں کروں گا اس سے اتفاق کروں گا کہ اپنی کاسٹنگ کو یقینی بنائیں دیکھو ماضی میں بھی ہم دس جارہ یونین کونسلوں سے جیتے تھے ایک سہار جاتے تھے ہم دس یونین کونسلوں میں اتنے ہوت داس نہیں کرتے تھے وہ ساری کی ساری ہماری تھی وہ ایک یونین کونسل میں ٹھپے لگا دیتے تھے یہاں پر الیکشن اسی کا ہے جس کا زور ہے آپ کا زور ہے تو الیکشن آکھ کا باقی بات آپ سمجھ جاؤ آپ کا زور ہے تو آپ کا الیکشن یہ بات سہی کہ ہی لیا کرتے ہیں اور ابو مبوبائی کی سلیمہ انتیس میں بڑی مدد شامل دی کہ ہماری یوسی بابا بٹ جو ہے شمس سے جزیروں والی پورا یونس آباد شمس سالی آباد بابا بٹ میں سب پہلی بار ہم لوگ ایک پیچ پہ کھڑے اور فیصلہ یہ ہے کہ صرف پیٹلز پارٹی بس تو کہنے کا مقصد ہے اس بار اسلام بٹی بھی ایک ساتھ ہم لوگ ساتھ ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر یوسیف اور بچارہ حالین حنیف کا انتقال ہو گیا اللہ اس کو جنت نصیب کرے وہ بھی راضی نمہ کر کے سب سے اس کے دوسرے دن اس کا انتقال ہوا جو اس کا نازم تھا وہ گروپ بھی ساتھ سارے ساتھ اور سب نے آجی یونس ایک کمپنی اس سے وہ بھی ساتھ شمس سے سارے امید شیف لوگ وہ بھی ساتھ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یار یہ یہ جو نہیں یہ جس پندرہ آزار والے ان کو بھگا ہو اور یہ کیا ہے کہ بھئی یہ قومتہ سودا کرتا ہے یہ نقصان اتنا بڑا کرتا ہے اپنے چکروں میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں آج ہمارے لوگوں کو وہاں ایم ایس اے کی طرف سے مسائل کا سامنا ہے ایف سی ایس کی طرف سے مسائل کا سامنا ہے اور یہ ووٹ کے وقت آتے ہیں ہمارے ووٹ خراب کرتے ہیں اپنے دس پندرہ آزار روپے کھڑے کرتے ہیں مشکلات پیدا کرتے ہیں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں پھر یہ باک جاتے ہیں اور ان کو لوگ بول جاتے ہیں ہم اب ان کو بھولیں گے نہیں یہ قومی مجھ رہے گی صحیح ہے تو میں آپ نے انہوں سے کہتا ہوں جہاں جہاں آپ سجنوں کو دل سے لگا جیسا میں نے بھی ذکر کی انسان لوگوں کا جنہوں نے اچھا ہی ہے ان سجنوں کی جتنی عزت کرو تو ان زمیر فروشوں کی بھی فیرس سے منا کے رکھو اور ان کو بولوں کہ پیدا ہونے والے ہر مسئلے میں تمہارا بھی دخل ہے بہرحال آپ لوگ کی بہت مہبانی ہماری برادریوں کی بہت سارے لوگوں کی جس بھی برادری کا جس بھی زبان کا جو بھی شخصیاں بیٹھا ہوئے خاص کرے با آنجی ہلائی مہربانی جو کو اپنی جماعت خاندے میں سہیں کوچھایا جو جا بزرگ نوڑا بیٹھا ہی آنجی بھی مہربانی آنجی دعائیں جے بغیر اسی کی بھی نہیں لے نوجوانے جی محنت جے بغیر بھی اسی کی بھی نہیں آنجی دعائیں خپن نوجوانے جی محنت خپے مائے بہنے جو تاؤن خپے اہل محلہ جو تاؤن خپے آنکہ یہ ثابت کرنوں ہے واقعی ثابت کرنوں ہے کہ ہن دفعہ ہی کمیٹی بھی ہے پہ جی قوم بھی ہے تب اسو نتیجوں گروہ نکریو میں پنجی تاریخ جو انشاءاللہ تعالیٰ جو کو نارو ان کمیٹی میں ان چارو جماعت خاندے میں نکریو ہے وہ پورے معاچ میں وجہ ہے کہ چھپے پہ چھپا پہ میر پہ دھپا نارے بھٹو ایک بات یہ بتاؤ ہمارے ساتھ خاموش سپائی بھی ہوتے ہیں میں بات کرنا دوں اس کا نام لوں نا تو وہ ہمارے اندر کوئی رائمہ ہے کوئی سنگار ہے میں بڑا لاؤ ایک شخص ہمارے سوشل مجیہ کو چلاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں وہ کچھی ہے ماسٹر ابراہیم کتنا بڑا فنکار تھا پتہ ہے نا آپ یہ اس کا پوتا ہے وہ کونے میں بیٹھا ہے جھانگیر کچھی یہ کھڑے ہو جائے سب اس کے لئے کالیاں پڑے لیکن اس کچھ نور مہت بارہ صاحب کے سابزہ دیں تو یہ اسے اسے خاموش سپائی ہیں ہمارے پاس جو اتنا کام کرتے لیکن وہ اپنا نام کہیں نہیں آنے دیتے تو جھانگیر کچھی جیسے دوست ہمارے ساتھ ہیں تو اسے نوجوان ہمارے ساتھ ہیں کوئی کوئی چیز کی کوئی فکر نہیں میں بہت شکر گزاروں آپ دوستوں کا آپ کو خوش رکھیں نارے بٹو جیے بٹو